اینڈیا فائر نیوز سرحدوں پر تناؤ ہے پتا کرو چناؤ ہے کیا ارہات ان دوری نے کہا تھا اور واقعی بہت جامع بات ہے جب بات چناؤ کی آتی ہے تو پھر سرحدوں پر بھی تناؤ ہونے لگتا ہے اور سماج میں بھی تناؤ دیکھا جاتا ہے ایسے میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تناؤ دیش کے کتنا حتم ہے ہوتا دراصل یہ ہے کہ کچھ تناؤ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن کچھ تناؤ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں بعد ہم اس وقت ہم ہیں دلی میں کانسٹیشن کلب کے آس پاس ہیں اور ہمارے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ سننا چاہتے ہیں اور ہماری جنتہ یہ چاہتی تھی کہ تیج بہدر کو ہم دیکھیں اور ملوائیں اور ان سے بات کریں جو پردان مندری کے سامنے لوگ سبھا کے پرتیاشی کی حیثیت سے اپنا پرچہ بھرنے کے لیے تیار ہیں تو آئیے ہم اب بنادیری کے آپ کو ملوا دیتے ہیں اپنے مہمان سے تیج بہدر صاحب کا بہت بہت ساگت ہے جہن جہن جہ بھارت جہ کسان آپ یہ بتائیے آپ کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے اور پردان مندری جی کے سامنے آپ پرچہ بھرنے جا رہے ہیں اور چوکی دار وہ بھی ہیں اور چوکی دار آپ بھی رہے ہیں وہ ہیں آپ تھے آپ ان کو ایک چنوٹی بھی دینے جا رہے ہیں تو یہ نیا چوکی دار برانے چوکی دار کے ساتھ ایک سنگم بن کر آیا ہے یا سمجھ یہ کہ ویرود آباز بھی ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کا کیا ماننا ہے کہ آپ کی چوکی داری کو لوگ ووٹ کریں گے یا پردان مندری جی کی چوکی داری کو ووٹ کریں گے دیکھو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چوکی دار نہیں ہے بہتر رہے کہ وہ پردان مندری کیا پد کی گریمہ رکھیں تو بہت اچھا ہوگا چوکی دار کون ہوتا ہے ایک پردان مندری ہے ان کے یہ صحبہ نہیں دیتا یہ ہماری جو سیناؤں کا اپمان ہے جو سیما پرہری بی ایس اب جو ہے باقی جو ہماری اور بھی پیرہ ملٹری جو ہیں آرمی ہیں وہ جو سیماوں کی سرکسہ کا جو پہرے دار وہی چوکی دار ہوتا ہے اس کو سبد کو استعمال وہ نہ کریں تو بہتر ہے اور اس لئے ہم نے تو ان کو کہا کی ہے کہ شریمان اب اصلی چوکی دار بنا رس میں آپ کے سامنے آئے ہیں کیونکہ آپ نے بہت لوگوں کو سیناؤں کے نام پہ گمراہ کیا ہے سیناؤں کے نام پہ بوٹ مانگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ستہ میں آنے کے بعد دیش کے کیا حالات ہوئے ہیں کتنے حملے ہوئے ہیں نو سو پچان میں جوان شہید ہوئے اور نو سو ستان میں جوان اور صرف پہرہ ملٹری کے آتم ہتیا کیے کتنا بڑا نقشان ہوا ایک جوان کو تیار کرنے میں دیش کا کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے کتنا سمیں برباد ہوتا ہے یہ تو حالات ہے دیش کی ہاں ٹھیک ہے دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے اور یہ ہے کہ آپ جس سماج سے آ رہے ہیں یادو سماج سے آ رہے ہیں آپ پہلے جو ہے بارڈر سیکریٹی فورٹس کے اندر اکیس سال اپنی سیوائیں دے چکے ہیں بارہ سرکار کی سیماؤں کی سرکشہ کر چکے ہیں اب آپ لوگ سبحہ میں جانے کے لیے یادو سماج دیکھیں سماج کا بھی ایک سمی کرن ہوتا ہے تو کیا لالو پرشاد یادو مولائم زنگ یادو یا اکھلیش یادو نے کبھی آپ کو نہیں اس بارے میں کال کر کے کہا کہ آئیے آپ ہمارے ہاں سے چناؤ لڑیے دیکھو کہا ہے مجھے کافی بار لیکن میں نے منہ کیا کہ میں یادو نہیں ہوں میں ایک فوجی ہوں اور فوجی کہ نہ تو کوئی جاتی ہوتی ہے نہ کوئی دھرم ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ابھی بھی فوجی مانتے ہیں جو فوج میں ہم جاتے ہیں ہمیں یہی ترنگے کے نیچے ہم قسم کھاتے ہیں کہ نہ ہماری کوئی جاتی ہے نہ کوئی دھرم ہے ہماری جو جاتی ہے وہ دھرم ہے ہمارا دیش ہے بھارت ہے یہ قسم تو جو ہے وہ پردھان منتری اور میمبر آف پارلیمنٹ بھی کھاتے ہیں لیکن وہ تو اس کو نہیں نہیں بھاپاتے ہیں یہ تو سہیدوں پر راجنیتی کرتے ہیں یہ لوگ اگر دیش کا سینک ایسے کرنے لگے پھر دیش بچے گا کانا دیش کا سینک اپنی قسم نہیں توڑتا وہ اپنی قسم کے اوپر اپنے پران نوچہ اور کر دیتا ہے ترنگے کو بچانے لیکن اپنی قسم نہیں توڑ سکتا ہو دیکھیں ایک بات ابھی آئی بیچ میں کہ یوگی جی نے ایک بیان دیا چونابی ریلی میں یوگی جی کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے بریانی کھلائی پاکستان کو اور ہمارے پردھان منتری جی کی سینہ نے ان کو گولا اور گولی دیا یہ بیان آپ نے سنا ہوگا تو یہ گولا اور گولی اور پردھان منتری کی سینہ پردھان منتری کی بھی کوئی سینہ ہوتی ہے یا سینہ پردھان منتری کی ہے دیکھو یہ دیش کا ایک دربھاگے سمجھئے کہ اس طرح کے بیان دینے کے باوجود بھی وہ کھلے گھوم رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کے پر دیش درو کا کیس لگا کے ان کو چھے مینے کم سے کم جیل بیجنا چاہیے کیا سینہ ان کے گھر کی ہے بھارتی یہ سینہ ہے اور جو سینہیں جو کس کے عدین کام کرتی ہیں وہ راشت پتی کے عدین کام کرتی ہیں جیسے پہلے پردھان منتری جی نے کہا تھا ایک بار تب بھی میں نے ویرود کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے سینہوں کو کھلی چھوٹ دے دی تو میں نے ان سے پوچھا جا مہددے آپ کے پاس کیا حدیقار ہے جو ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی اس سے صاحب ظاہر ہے کہ آپ ہٹلر والا ساتھ سن چلا رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ راشت پتی کے آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں حالکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن حالکہ ایک بات یہ ہے ہمارے درشک میں شاید یہ بات سنی ہوگی کہ وی کے سنگ جی جو غازی آباد سے پرتیاشی ہیں جو غازی آباد سے پرتیاشی رہے ہیں اس بار بھی اور کابنٹ منسٹر تھے اپنے موڈی جی کی کابنٹ میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ نندہ کی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی بلکل کرنا چیئے بہت اچھی بات ہے سینہ کے جنرل رہے ہیں اور ان کو کرنا چیئے میں تو پیچھے بھی کہا ہے کیونکہ وہ اچھے سے فوج کے نیم قانون جانتے ہیں ان کو یوگی کے اوپر ایف آئی آر درج کرانی چاہیے کیونکہ وہ سینہ کے نیم قانون جانتے ہیں راجنیتی اپنی جگہیں ہیں لیکن سینہ کا اپمان ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس وقت تو پوری کی پوری جو سیاست ہے دیش میں بی جے پی کی طرف سے سوری پردان مندری جی کی طرف سے ان کی پریس ریلیز میں وہ تو ٹکی ہوئی ہے صرف فوج کے اوپر فوج پر ٹکی ہوئی ہے اور یعنی پلوامہ پر ٹکی ہوئی ہے اور ان کے سٹرائکس پر ٹکی ہوئی ہے ائر سٹرائکس پر ٹکی ہوئی ہے اس پر آپ کا کیا ماننا ہے دیکھو ستر سال میں موڈی جی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ستر سال میں ایک یہ ہتیاس بدلنے جا رہا ہے کہ یہ گریب چھوٹے پریوار سے پیڑی جوان ایک حوج کا جوان ایک پردھان منطری کے سامنے چناؤ لڑ رہا ہے اس سے اب دیس کو سچا ہی پتا لگے گا کہ سچ کیا ہے اور وہاں پر جب دس جار جوان پوری بنارس کے اندر چھاونی بنا دیں گے ریٹائرمنٹ جوان تب ان کو پتا لگے گا کہ موڈی جی کی سینہ کے نام پر بوٹ کیسے مانگا جاتا ہے سینہ کو کیسے آپ نے بدنام کیا ہے کیسے برباد کیا ہے وہاں سے پتا لگے گا آپ کو کس بات کا کچھ آباس ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہاں کیمپیننگ کے لیے ایک انویسنگ کے لیے کچھ ریٹائر فوجی پہنچ رہے ہیں ہماری ابھی تیار سبھی تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پھون کر کے بار بار کب آئیں کب آئیں لیکن تھوڑی سی سمجھے ہیں ہمارے پاس ویوستہوں کی آ رہی تو لوگوں سے ہم نے اپیل کیے کچھ جگہیں ہمیں دی ہے ایٹ ایٹ ایم دو سے ڈھائی جار جو ریٹائر فوجی وہاں ملے گی تیجوادر جی آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب دیئے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کچھ لیکیو ناز بچے ہیں آپ نے جب آپ نے جب میں آپ سے جو ہے وہ کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور جنتہ کے لیے یقیناً بہت امپورٹنٹ ہوں گے وہ یہ کہ آپ کے ہاں ایک سیل ہوتا ہے جس کو ہم پبلک گریون سیل کہتے ہیں اس پبلک گریون سیل میں آپ نے پہلے اپلیکیشن دی ہوگی وہاں جب سنوائی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہوگا کہ سوشل بینڈیا پہ آئے ہوگی سر اس کا میں ڈیٹ وائز بتا سکتا ہوں میں نے پہلے کمانینٹ کو کیا ہمارے کمانینٹ کو ڈی آئی جی کیا آئی جی کو کیا تیج نومبر کو میں نے پانچ ریجسٹری لیٹر بیجے پی ایم او کو گریہ منطرالے کو ہمان رائش کو ڈی جی بی ایس اپ کو اس کے بعد جب ان کو لگا کہ یہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا یہ مانے گا نہیں تو انہوں نے مجھے پرتاڑیت کرنا سوگی یہاں تک کہ انہوں نے کافی ساجی سے اس طریقے سے رچنی شروع کی کہ مجھے ایسی پوشٹوں پہ بھیجا گیا کہ وہاں ان کاؤنٹر بھی ہو سکتا یہ سچ ہے جب مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پردھان منطری اتنے بڑے پدبے ہو چٹھی نہ پہنچی ہو گریہ منطری کے پاس نہ پہنچی ہو تو کیوں نہ ویڈیو کے مادہم سے پبلی دیش کی جنتہ کے مادہم سے ان تک سندیش پہنچایا جائے اچھا آپ نے اپنے پریوار میں اس بارے میں کبھی کچھ مشورہ کیا کہ مجھے چناؤ لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے پریوار کے لوگ راضی ہیں اور آپ کا جو خاندان پریوار چھے تری علاقہ ہے وہ سب کہتا ہے کہ آپ چناؤ لڑیں یا کچھ مخالفت بھی ہے میرے دادا جی اسورشنگ آجاد جو فریڈم پھائٹر تھے ان کو خود اندرہ گاندی جی نے اپنے ہاتھوں سے اس جن میں تامر پتر بہت بڑا سمبان ہوتا تھا اور تامر پتر دیا گینی جیل شنگ کے دوارہ بھی سمبان ملے ہوئے ہیں اور میرے پتا جی اسی کرانتی کاری ٹائپ کے حالانکہ کسان ہے وہ جب میں نے کہا کہ میں پردان منطری موڈی کے خلاف سناو لڑوں گا انہوں نے کہا کہ سائد احتیاس میں جندگی میں میری سے اچھی یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی انہیں گروہ ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں دیکھیں ان کے پتا جی کو جہاں اس بات کا گروہ تھا اور دیش کو اس بات کا گروہ تھا کہ یہ دیش کی سیماوں کی رکشہ کر رہے تھے ایک چوکیدار کی حیثیت سے آج جب یہ چوکیدار کے سامنے اصل چوکیدار چناؤ کے میدان میں بھی کودنی کی تیاری میں ہیں تو بھی ان کے اوپر رشت کیا جا رہا ہے اور وہ سینہ چوڑا ان کے فیملی کا ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پتا جی بھی اس بات کو مانتے تھے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہوگا اور آئے گا ہم پھر تیج بہدر جی سے بات کریں گے اور جنتہ کے سوال ہم ان سے کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ تیج بہدر جو ہے اس وقت نہ صرف جنتہ بلکہ خاص طور سے ریٹائرڈ پیراملٹری فورس کے جوانوں کی بھی ایک آواز ہیں ہم آپ کے سامنے ضرور تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ بات کر کے کچھ اور انپٹس دیں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے